پاکستان میں مذہبگ لیتوں کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کافی دیر سے اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس میں مختلف قسم کے قدامات کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا اور خاص طور پر جو سب سے اہم چیز تھی وہ معاشی ترقی کے حوالے سے تھا خدا خدا کر کے اگر معاشی ترقی کے حوالے سے پانچ فیصد کوٹا جو تھا اس کا فیصلہ کیا گیا اور پورے ملک میں اس کو لاغو کیا گیا اور یہ خاص طور پر مذہبگ لیتوں کو ایکناومک امپاورمنٹ کے حوالے سے آگے لے کے آنے کا ایک بہت ہی اچھا ٹول تھا اب یہ اس پر عمل درامت کیسے ہو رہا ہے کس طرح اس پر عمل درامت کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس سے کس طرح سے مذہبگ لیتوں کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے اس میں مختلف قسم کی آرہ آ سکتی ہیں مختلف قسم کے خیالات آ سکتے ہیں لیکن جو ایک مضبط چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا ہمارے پاس انسٹرومنٹ موجود ہے یا ایک ایسا ہمارے پاس فیسلیٹی موجود ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور مذہبگ لیتوں کی معاشی ترقی کا جو خواب ہے اس کو حقیقت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اس پر عمل درامت کس حد تک ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کوٹا کے حوالے سے لوگوں کو awareness کتنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوٹا اگر یہ ہو چکا ہے تو کوٹا جس بھی جوب سیکٹر میں کوٹا ہے وہاں پہ جو اہلیت چاہیے آیا وہ اہلیت بھی ہے مذہبگ لیتوں کے طلبہ کے پاس یا یوت کے پاس یا جو بھی جوب لینے کے لیے جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی مذہبگ لیتوں کے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا پیچھے تھے اور اس وجہ سے بہت ساری جوب opportunity جو تھی وہ avail نہیں ہو پا رہی تھی اب یہاں پہ جو civil society کا ایک مطالبہ رہا کہ بھی کچھ ایسا احتمام ہونا چاہیے کہ جو افراد مذہبگ لیتوں کے ہیں ان کے لیے تعلیمی میدان میں بھی ایک کوٹا جو ہے وہ آ جائے تاکہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ compensate کیا جاسے کہ ان تمام امتیازی سلوک اور ان تمام برے سلوک کے تلافی کے لیے سو اس حوالہ سے ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ پاکستان کے خاص طور پر ایجی سی کے انہوں نے دو فیصد کوٹا کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا 2020 میں اور ایجی سی کے تحت تمام یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر بارڈی فالٹ یہ ایک جو ہے component وہ establish ہو گیا کہ اب جتنے بھی داخلے ہوا کریں گے اس میں دو فیصد کوٹا کو بھی ملحوظے خاطر رکھ جائے کرے گا اب اگر یہ دیکھا جائے کہ کوٹا پہ عمل درامت جو پیچھے تھا جوب سیکٹرز میں وہ کس حد تک بہتر ہو رہا تھا اور اب باگے تعلیمی میدان میں بھی اگر یہ ہو چکا ہے تو اس کو کس حد تک آگے لے کے آنا پڑے گا سو مختلف اقدامات یہاں پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے صرف حکومتی سطح پر ہی نہیں بلکہ بیار حکومتی سطح پر بھی خاص طور پر یہ جو ہے civil society کے لیے ایک ذمہ داری بڑھ گئی یہاں پہ کہ ہمیں جو ہے اس کی awareness بھی raise کرنا ہوگی مختلف علاقوں میں جا کے مختلف groups کے ساتھ discuss کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر نظر بھی رکھنا ہوگی کہ یہ جو کوٹے کا اطلاق ہے وہ کس طرح سے کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ rules and regulation میں آگے لے کے چل رہے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم discuss کر سکتے ہیں اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر کہیں پہ دو فیصد کوٹہ فال نہیں کر رہا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اگر کہیں پہ پانچ فیصد کوٹہ فال نہیں کر رہا تو پھر اس کے پیچھے کیا مہرکات کار فرما ہے ایک تو چیز یہ سمجھنا پڑے گی کہ جو کارمنٹ جاب سیکٹرز ہے اس میں categories کے حساب سے jobs announce ہو رہی ہیں fourth grade میں ہی جو نوکریاں دینے کا ایک طریقہ کار ہے اسی میں کوئی چھے کے قریب categories ہے اب ہر category میں جو ہے وہ الیدہ سے کوٹہ جو ہے وہ advertised ہوگا تو اس طرح سے وہ کوٹہ کا جو اس طرح کا استعمال تھا یا اس کو آگے لے کے چلنے کا جو کام تھا وہ ہو نہیں پا رہا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ administrative level پہ اس کو monitor اور handle کرنے کا جو mechanism دستیاب ہے اس کا کوئی ایسا hub نہیں ہے جہاں پہ ultimately اس کو دیکھا جا سکے اس کو monitor کیا جا سکے کیونکہ اس کا صرف ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ notification کی بنیاد پہ اس کو establish کیا گیا ہے اس کے لئے کوئی ایسی body authority ابھی تک تشکیل نہیں دی گئی جہاں پہ اس قسم کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو زیادتیاں ہیں یا اس کا غلط استعمال ہے اس کو روکا جا سکے اب یہ تو ہو گیا 2015 کے بعد کہ بھی کوٹہ جو ہوگا وہ read or transmit ہوگا اس میں جو پانچ ویزر کوٹہ جو ہوگا پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ بھی پانچ ویزر کوٹے پہ جو ہے وہ دوسرے ساتھیوں کو ہی برتی کر لیا جاتا تھا تو یہ کوٹہ کے معاملہ وہ کسی حد تک دب جاتا تھا لیکن 2015 کا جو notification رہا اس میں یہ ٹیپ آ گیا کہ بھی اب یہ جو job advertisement ہے یہ دوبارہ سے ہوا کرے گی اگر یہ jobs vacant ہے تو یہ vacant ہی رہیں گی اگر یہ مقصود ہے مذہبت لطوں کے لیے تو یہ مقصود ہی رہیں گی اب اگر دیکھا جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے کوٹہ کیوں ضروری ہے کہیں پہ مختلف جگہوں پہ بلکہ سننے میں آتا ہے کہ یہ جو کوٹہ ہے یہ زیادتی ہے یہ برابری کا parameter نہیں ہے اس کو کسی بھی طور پہ ہم جو ہے وہ برابری نہیں کہہ سکتے تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارا آئینے پاکستان میں جو سماجی انصاف کا article خاص طور پہ ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے اور دوسرا ایک ایسی population جس کو کئی دہائیوں سے جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے اور جن کو بہت ہی پیچھے رکھا جا رہا ہے اور ایک ایسا ان کے بارے میں mindset prepare کر دیا گیا ہے کہ ان کے لئے مقصود jobs جو ہیں وہ ہیں تو یہ ایک society میں جو اونچ نیچ کی تفریق ہے یا ایک اس قسم کا division create ہو رہی ہے اگر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے پھر اس قسم کے formative یا اس قسم کے جو arrangement سے وہ لینا پڑیں گے یہ arrangement جو ہے یہ کسی حد تک national unity اور social کہیئر کو promote کرنے کے ذریعہ ہے اب اس پہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے تو ہی سادہ سا کلیہ ہے کہ کوئی ایسی body بنا دی جائے یا authority بنا دی جائے جو exclusively اس قسم کے matters ہیں ان کو deal کر رہے ہو یہ نظر رکھی جا سکے کہ کہاں پہ quota جو ہے وہ miss manage ہو رہا ہے اور کہاں پہ quota جو ہے وہ miss use ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو publicize کرنے کی بھی ضرورت ہے اگر ریاست نے اس کو establish کر دیا ہے پانچ ویسد کوٹے کا احتمام کر دیا ہے تو لازم ہے کہ اس کو مختلف mediums کے تھروں اور مختلف channels کے تھروں گر گر میں message پہنچے اور لوگ جو ہے وہ quota کے بارے میں جان سکے اور خاص طور پر جو ابھی یہ تعلیمی quota کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا step ہے ایک positive gesture ہے کہ پہلے تو اس میں یہ تھا کہ teacher son کا quota تھا army کا quota تھا زبان کی بنیاد پہ quota تھا علاقے کی بنیاد پہ quota تھا مازوری کی بنیاد پہ quota تھا خواتین کا quota تھا تو اب جو ہے یہ مذہبی کلیتوں کے لیے بھی quota دستیاب ہے تو یہ ایک اچھی opportunity ہے میں کسی حد تک ہم جو پانچ فیصد quota میں جو بہت ساری jobs ویگٹ تھی آنے والے دنوں میں اس کو ہم کہیں نہ کہیں fill up کر رہے ہوں گے